اسلام علیکم رائزنگ پرلز اکیڈمی کے زیر احتامہ مسائلی طلاق و حلالہ کورس کروایا جا رہا ہے جس میں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ طلاق آخر حق کس کا ہے تو جو طلاق ہے یہ حق جو ہے یہ مرد کا ہے کیونکہ اگر عورت کو طلاق کا حق حاصل ہوتا تو عورت کیونکہ نفسیاتی طور پر بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی دل پر لے لیتی ہے اور پھر کیا ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھ کر عورت کیونکہ اس نے اپنی دل پر باتیں لے ہوتی تو وہ بھی نہ سوچیں سمجھیں مرد کو طلاق دے رہیتی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حق مرد کو دیا ہے کیونکہ جو مرد ہیں عورت کی نسبت کم جذباتی ہوتے ہیں کوئی کوئی مرد ہوتی ہیں جو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں ورنہ زیادہ تر مرد کم جذباتی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر جو ہے وہ بچا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے جو مرد کو حق دیا ہے کہ وہ جو طلاق ہے یہ مرد کا حق ہے اس کے برقصے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی حق دیا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے خلا کا حق دیا ہے اور اس کے بعد بات اگر ہم کرے تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جو رکاوٹیں ہیں یعنی کہ عورت اور مرد کی رہا ہمیں اتنی سے زیادہ رکاوٹیں ڈالنے کے بعد جو رکاوٹیں ایک اور ڈالی ہے وہ کیا ہے کہ جب مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے اس نے جو حق مہر میں جتنی بھی رقم جتنی بھی رقم اس نے ادا کی تھی وہ سب کی سب جو ہے عورت کو ہمیشہ خیلے مل جاتی ہے کیونکہ اگر عورت خلا لیتی ہے تو عورت کو حق مہر کی رقم واپس کرنا پڑتی ہے جبکہ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو وہ پھر عورت سے وہ حق مہر کی رقم واپس زندگی میں کبھی بھی نہیں لے سکتا جیسے کہ صورت بکرا کی جو آیت نمبر دو سو انتیس ہے اس میں لطلاق ارشاد فرماتی ہے اور تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو مال تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی لو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو مرد ہیں ان کو یہ جائز نہیں ہے مردوں کو مخاطب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم مردوں کو یہ جائز نہیں ہے یہ تم لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ اگر تم اپنی بیوی کو کچھ بھی دے چکے ہو اس شادی کے دوران کچھ بھی دیا ہوا ہے اور اس سے کچھ بھی سے مراد حق مہر ہے اگر تم لوگوں نے اپنی بیوی کو حق مہر دیا ہوا ہے تو اس سے تم لوگوں کی اجازت ہے ہی نہیں کہ تم اس میں سے کچھ بھی لو حدیث اور اس میں حدیث میں اس کی کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے آکمہر واپس لیتا ہے تو اس کام کو کس کام سے تشبیح دی گئے تو وہ ابھی آپ سنتی جائیں مالدار جو ہے حدیث میں یہ آتا ہے کہ دیا ہوا مال واپس لینے والے کو اس کتے کے فیل سے تشبیح دی گئی ہے جو اپنی ہی کہہ خود چاٹ لے تو کیا ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو وہ بھی اس کام کو کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا اس کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے اب بات آتی ہے حلالہ کی حلالہ کیا ہے تو یہ جو ہے یہ آخری رکاوٹ ہے میاں بیوی کے درمیان جب طلاق ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخری رکاوٹ رکھی ہے تو یہ بھی آپ سنتی جائیں اور جو اس کے بارے میں اکثر لوگوں میں غلط فہمی ہے یا علماء اکرام نے جو غلط فہمی ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے وہ بھی آپ سنیں بھی تو اگر کوئی آدمی جو ہے تین طلاقیں اپنی بیوی کو ایک ساتھ دے دیتا ہے نا تو تین طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دیتا ہے تب ایک ہی طلاق واقعہ ہوتی ہے لیکن اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ایک ماہ کے وقفے سے تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ اپنی بیوی سے پھر دوبارہ یعنی کہ تین طلاقیں اگر مکمل ہو گئی ہیں تو وہ آدمی پھر اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا تو اس کو دوبارہ یا بیوی اپنی نکاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نکاح اس طرح سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ بیوی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کرے اور اس کے بعد اگر ان میں طلاق ہو جائے کسی طریقے سے تو پھر جا کے بیوی پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے اب اس میں کیا ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں بیوی دوسرے آدمی سے تب شادی کرے بیوی دوسرے آدمی سے تب شادی کرے جب اس نے اس کے ساتھ اس زندگی گزارنی ہو اور اس آدمی نے بھی اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہو نکاح میں رہنا ہو ان کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوسرے کے نکاح میں رہنا ہو تب جا کے وہ نکاح کرے ورنہ وہ نکاح نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح سے نکاح کریں گے کہ وہ ایک دوسری کے ساتھ جنگی گزارنا چاہتے ہیں وہ آگے زندگی میں الگ نہیں ہونا چاہتے اس کے بارے میں رسول وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یہ ہے اصل حلالہ جو ہوتا ہے نا یہ یہ ہے لیکن آگے پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے نکاح بھی کر لیا زندگی گزارنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ بھی آگے زندگی میں آگے جا کے چار سال آٹھ سال دس سال بھی سال بعد کبھی کوئی علمی آپس میں انبند ہو گئی ہے تو انہوں کے آپس میں طلاق ہو گئی ہے اب اگر وہ عورت یا اس کا پہلا شوہر اپنی بیوی اس سے بات کرتا ہے کہ آپ میرے نکاح میں واپس آ جاؤ یا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کی نکاح میں واپس جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے لیکن جس طرح سے آج کل یہ ہے کہ اکثر علماء کرام یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں تو اس مرد کو یہ نہیں علماء کرام بتاتے کہ بھئی آپ کی ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے آپ کی تین طلاقیں شمار نہیں ہوتی آپ رجوع کر سکتے ہو یہ نہیں وہ کہتے وہ کیا کرتے ہیں تین طلاقیں ایک ساتھ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو دے دی ہیں تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں بھی حلالہ نکلواؤ اب وہ حلالے کا جو طریقہ ہے اسلام میں جو طریقہ ہے وہ اور ہے لیکن علماء کرام ہم نے پھر حلالے کا کیا طریقہ نکال رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک مرد لو اپنی بیوی کا اس کے ساتھ نکال کرو تین دن اس کے ساتھ پاس رکھو اور پھر اپنی بیوی کو اس سے طلاق دلوا کے اپنے ساتھ واپس نکال کر لو یہ حلالہ نہیں ہے یہ حلالہ نہیں بلکہ اس کو زنا میں شمار کیا جاتا ہے یہ میں ابھی آپ کو جو ہے آیات کچھ پڑھ کے سناتی ہوں کچھ حدیث پڑھ کے سناتی ہوں تو آپ کو سمجھ جا جائے گی سب سے پہلے تو جو ہم نے پڑھا تھا سورت بکرہ کی جو آیت نمبر 230 ہے اس میں لطلعہ کے ارشاد فرماتی ہیں پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو وہ رہت اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکال نہ کر لیں اگر آپ سورت بکرہ کی یہ جو 230 نمبر کی آیت ہے اس کو اگر آپ گھوڑ سے پڑھیں تو آپ کوئی سمجھ آ جائے گی کہ میاں بیوی میں اگر تیسری بار طلاق ہو جاتی ہے یہاں پہ سپیشلی رکھا گیا ہے کہ تیسری بار طلاق ہو جائے یعنی کہ طلاق جب مکمل ہو جائے اس کے بعد کیا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے لئے حلال نہیں رہتی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکال نہ کر لیں اب نکال کی جو آگے اس کی تشریح اور تصیر میں ڈیٹیلز دی جاتی ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی اور مرد سے نکال کرے گھر بسانے کی نیت سے زندگی گزارے اس کے ساتھ آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کبھی آن بن ہوتی ہے اور طلاق ہو جاتی پھر وہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے ورنہ دوسری صورت جو علماء کرام اکثر علماء کرام نے یہ حلالہ بتایا گیا ہے جو کہ بالکل ہی غلط ہے جو ثابت شدہ نہیں ہے اسلامی اس کے بارے میں کیا آتا ہے یہاں پہ ہے تو حضرت علی رضیانہ ابن مسعود رضیانہ سے کیا روایت ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ ہیلا اور سازش سے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لانت فرمائی ہے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لانت فرمائی ہے جو لوگ اس طریقے سے حلالہ کرتے ہیں کس طریقے سے کہ اپنی بیوی کو تین دن کے لئے کسی اور کے نکاح میں بیجتے ہیں پھر اس آدمی سے طلاق دلواتے ہیں اور واپس اپنی نکاح ملے آتے ہیں اس طرح سے کوئی حلالہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے ہلا اور سازش سے اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں اس حلالے میں جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہونا ہے چاہے وہ عورت خود بھی ہے اگر وہ بھی مان رہی ہے تو وہ عورت اس عورت کا پہلا شوہر اس عورت کا وہ والا نیا شوہر جس نے اس کو تین دن رکھنا ہے وہ والا مولوی اس نکاح کے گواہ اس حلالے کو کرنے میں جتنے لوگ پچھے جتنے بھی لوگ شامل ہیں جو لوگ رضا مندی دے رہے ہیں جیسے کہ لڑکی کا باپ بھائی ہے یا ماں ہے تو لڑکی ہے لڑکی کے پچھے سے سسور والو میں سے ساس سسور ننندے وغیرہ ہیں یا کوئی اور محلے سے لوگ جو شامل ہوئے ہیں تو وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کو اتنا ہی گناہ ملتا ہے کہ جتنا کوئی انسان زبردستی یا اپنی رضا مندی سے کسی اور کا زنا ہوتا ہوئے دیکھے اور نہ بولے ٹھیک ہے اور اس عورت کو بھی جو ہے زنا کا ہی گناہ ملے گا اس مرد کو بھی اس طرح سے ہی گناہ ملے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ سخت گناہ رکھا ہوا ہے لیکن کیا ہے کہ اکثر جو علماء کرام ہیں وہ جھوٹے جو اسلام میں مجود ہی نہیں ہلالہ وہ ہلالہ بتا دیتی ہیں یہ نہیں بتاتے کہ تین طلاقیں گر آپ نے دی دی ہیں تو اسلام میں اس طرح سے ہے کہ اگر قسمت نے اب چاہا تو آپ کی بیوی آپ کے پاس واپس آ سکتی ہے ویسے نہیں آ سکتی کیونکہ یہ قسمت ہی ہے کہ جب وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے گی ہو سکتا ہے وہ مرد اتنا اچھا ہو کہ وہ عورت دوبارہ اس سے کبھی طلاق لے ہی نہ یا وہ مرد اس عورت کو طلاق دے ہی نہ تو یہ حلالہ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ علماء کرام نے کس طرح سے لوگوں کو بے واقف منایا ہوئے تو اس حلالے سے آپ بچے یہ حلالہ جو ہے اسلام میں مجود نہیں ہے جبکہ اس طرح سے یہ رسول اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت فرمائی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ اس طرح کے حلالے سے بچا کریں اگر یہ سارے لیکچر میں ہیں اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ میرے ان باکس میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اور انشاءاللہ باقی کا ہم کل پڑھیں گے مجھ سے پوچھ سکتی ہیں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں